اسلام علیکم اسٹرڈنٹس کلاف ٹکس میں خوش آمدی اور آج ہمارا یہ اٹھاروہ لیکچر ہے تو اسٹرڈنٹس آج ہمارا جو اٹھاروہ لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم اس سے پہلے جو لیکچر ہوا تھا تو اس میں اسٹرڈنٹس ہم نے پڑھا تھا فخر پاکستان دوکر عبدالقدیر خان تو پراکستان دوکر عبدالقدیر خان کے بارے میں یہ چپٹر جو ہم نے پڑھا تھا اور آپ لوگوں نے اس کا پہلا حصہ یقیناً سمجھ لیا ہوگا اور اس کا میں نے آپ لوگوں کو ٹائٹل پیج بھی بنا کے دیا تھا جو یقیناً ٹائٹل پیج بنانے کی یہ کہا تھا جو یقیناً آپ لوگوں نے ہے اس کا ہومور یعنی ٹائٹل پیج بنا لیا ہوگا تو اس کا جو پہلا جو تھا جو اس سبق کا جو آخری پیرا گرافے میں وہ پڑھتا ہوں اور یہاں سے ہمارا وہ سبق شروع ہو جائے گا تو وہ تو اس صفحے پر صفحہ نمبر 93 پر نہیں ہے آخری دو لائنے میں پڑھ بھی لیتا ہوں جب آپ ایک چھوٹے بچے تھے تو باقائی سے نماز کی آدائی کے لیے مزید تشریح لے جاتے ہیں تو اس طرح یہاں پر ہم جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقبیر خان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو اس میں یہ بار ہم نے پڑھی تھی کہ ڈاکٹر عبدالقبیر خان جب چھوٹے بچے تھے تو وہ باقائی سے نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز یہی ہے کہ گھر پہ بس نماز پڑھ لی اور ختم نہیں وہ باقائی سے مزید تشریح لے جایا کرتے تھے اور اکثر مزید میں آزام بھی بیاد کرتے تھے تو دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عبدالقبیر خان جنہوں نے پاکستان کو ایک میں خورت بنایا ہے وہ انتہائی نیک آزمی تھے اور مزید میں جاتے اور آزام بھی بیاد کرتے تھے انیس سو باون میں آپ اجمیر ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے کراچی میں قیام فرمایا اور کراچی کے مشہور ڈی جے سائنس کالج میں تعلیم حاصل کی تو دیکھیں ڈی جے سائنس کالج یہ کراچی میں ہے پاکستان چوب کی طرف بی جے سائنس کالج یہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی مزید تعلیم کے حصول کے لیے بیرونی ملک بھی چلے گئے دورانے تعلیم معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی چھوٹی چھوٹی ملازمہ سے بھی کی ہیں تو دیکھیں آپ نے اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ آپ نے جو ہے اپنی تعلیم کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ پڑھا بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام بھی چھوٹی چھوٹی جوب بھی آپ کیا کرتے تھے اور اپنی پڑھائی کا خرچہ خود برداشت کرتے تھے آپ چاہتے تھے کہ پاکستان دنیا بھر میں پہلی ایٹمی مسلم ایٹمی قوت بن کر ابرے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے انہوں نے دن رات نہایت طویل جد و جہد کی اس کٹھن راتے لیکن کٹھن کہتے ہیں بہت زیادہ مشکل تو اس کٹھن راتے میں انہوں نے قدم پر نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر انہوں نے دین و وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا دریغ نہ کیا یعنی دین اور وطن کے لیے کبھی بھی کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے اور کئی موقع پر ہمت بھی نہ ہاری ہے دیکھیں جو بلند ہمت والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے اور ناکامی اور کامیابی یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں جب انسان مہنر کرتا ہے تو کامیابی تو ضرور ہوتی ہے لیکن اس کو سوارنے کے لیے اس کو اچھا خوبصورت بنانے کے لیے ناکامی بھی آتی ہے جب ناکامی آتی ہے تو انسان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اور مہنت کرتا ہے اور اس کے اندر چمک دمک آتی ہے تو یہ ناکامی ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی شخص ہمت ہار جائے تو پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر دلقجی خان نے کبھی بھی ہمت نہ ہاری بل آخر ان کی شابانہ روز شابانہ روز یعنی روزانہ کی مہنت رنگ لائی اور 28 معی 1998 کو پاکستان میں اپنا پہلہ ایٹمی دھما کا چاگی بلوچستان میں چاگی یہ بلوچستان کا ایک حصہ ہے علاقہ ہے وہاں پر کیا پاکستان 28 معی 1998 کو پاکستان میں اپنا پہلا ایٹمی دھما کا بلوچستان کا ایک علاقہ ہے چاگی اس میں کیا اور اس پر ہمارے بلک کے وزیر آزم محمد نامہ شریف تھے اس طرح پاکستان دنیا کے ستاون مسلم ممالک میں وہ پہلا مسلمان ملک بن گیا جس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی قوت بننے کی سعادت حاصل کی اس کے پاس میں دیکھئے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا سہرہ سہرہ یعنی عزت سہرہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا عزت اس کا انام سہرہ داکٹر عبدالقضیر خان کے سر ہے جن کی محنت کوشش اور لگن کے نتیجے میں پاکستان کو ایٹمی قوت حاصل ہوئی یہ بھی داکٹر عبدالقضیر خان کی کوششوں کا سمر ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اب ہم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ نہیں کا تکہ ہے الحمدللہ پاکستان کے پاس چند ایک نہیں بلکہ کئی نہایت طاقتور ایٹم بم موجود ہیں جو چند لمحوں میں پشمن ملکوں کی ایٹ سے ایٹ بجا سکتے ہیں لیکن ایٹ سے ایٹ بجانا یعنی تباہ ورپات کا گرہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا چند لمحوں میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں چند لمحوں میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں انڈیشن روڑوں در اقلیل خان پاکستان اور موشن پاکستان اس لئے ساری قوم ان سے بہت محبت کرتی ہے ان سے بہت احترام کرتی ہے اور ان کی صحت و سلامتی کے لئے دعا گو ہے تو اس سے پہلے جو چپٹر جو لیکچر ہوا تھا اس میں آپ نے اس کا ٹیٹر پیج بنا لیا ہوگا اور اب اس کے الفاظ معنی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کا ہومورک ہے کہ اس کے الفاظ معنی آپ کو یاد کرنا ہے اور آگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے بھی جائے گا اپنا بہت زیادہ خیال تحقیق اسٹلٹ ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ